اسلام علیکم ویورز نسیم شاہ اور حارس روف انجری کی وجہ سے شکب سے باہر ہو گئے ہیں پاکستان نے اپنا اگلا مقابلہ سیر لنکا کے ساتھ کھیلنا تھا تو اس کے لیے بابر آزم نے پاکستان سے دو مین پلیئروں کو بلا لیا ہے ایک زمان خان ہے جو کہ دیتھ آور کے ماسٹر ہیں حارس روف کی طرح اور یہ لہور کلندر کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں اور ریسینٹلی یہ ایک لیگ بھی کھیلتے ہوئے آئے ہیں اور آتے ہی ان کو بابر آدم نے پریکٹس سیشن میں جور دیا ہے زمان خان کے بعد جو دوسرے پرشوہ اتھیار مگوائے ہیں وہ ہیں اماد وسیم اماد وسیم کی واپسی ہے بابر آدم نے اس کو ایک پرنس کانفرنس میں اننونس کر دیا ہے کہ ہم نے اماد وسیم کو اس ایک ویڈ میں شامل کر لیا ہے زمان خان پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں کیونکہ حارس روف اور نسیم شاہ انجری کی وجہ سے پاکستانی سکوائر سے باہر ہو چکے ہیں پرس کانفرنس نے پوچھا کہ چینجی کیوں کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ نسیم شاہ اور حارس روف کی انجری بہت کیا رہی ہے وہ یہ اگلا میچ کھیل نہیں سکتے اس لیے ہم نے نیو پلیئر کو انٹر کر لیا ہے کمیٹس میں بتائے کہ پاکستانی سپلینگ لیون کیے تھے اس لنکہ سے جی سکتا ہے یا نہیں کمیٹس میں بتائے کہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے گا